موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اتھر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ صدر مملکت نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں کشیدگی کی موجودہ صورتحال کے خاتمے کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں قومی سلامتی کے مشیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت ہر قیمت پر اپنی عملداری یقینی بنائی گی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں مختلف سیاسی جماعتوں نے ٹی چونٹی ورڈ کپ کے میش میں پاکستان کی بھارت کے خلاف کامیابی کے بعد کشمیری طلبہ پر بغاوت کے مقدمات درش کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا اور اس اقدام کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا آئی سی سی ٹی چونٹی عالمی کپ میں آشارجہ میں جنوبی افریقہ اور سری لنکا جبکہ دبائی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ مددے مقابل ہوں گے خبریں تفصیل سے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام کے عمد حقیقی پیغام کو عام کرتے ہوئے ملک میں جاری کشیدہ صورتحال کے خاتمے کے لئے مصبت کردار ادا کریں صدر نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں مذہبی امور کے وفاق وزیر نور الحق قادری کی قیادت میں مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے علماء کے وفظے ایک مشاورتی اجلاس میں کیا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام اور ناموسے رسالت علماء اکرام نے زور دیا کہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے سے مذہب اسلام اور ملک کی ساگ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے موجودہ کشیدگی کا مذاکرات کے ذریعے پرامحال نکالنے کے لئے اپنے تعاون اور خدمات کی پیش کش کی قومی سلامتی کے مشیر موئی یوسف نے کل ادم تحریک لبیک پاکستان کے حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ معاملات کے حل کے لئے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں اور تشدد سے گریز کریں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے تاہم کل ادم تنظیم کے حامی سڑکیں بند کر رہے ہیں اور سرکاری اور نجیم لاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر قیمت پر اپنی عملداری یقینی بنائے گی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام جائز مطالبات سنے جائیں گے ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان نامو سے رسالت کا انتہائی احترام کرتا ہے بلوچستان کے گورنر سید ظہور احمد آغا نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس آج سے پہر تین بجے طلب کیا ہے آج ہونے والے اجلاس میں بلوچستان اسمبلی کے لیے نئے سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا ملک میں کرونا وائرس سے مزید دس افراد جان بھاک ہوئے جبکہ 658 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ انڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اس دوران 45,690 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرعہ 1.44 فیصد رہی 1366 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں مختلف سیاسی جماعتوں نے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے میچ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف کامیابی کے بعد کشمیری طلبہ پر بغاوت کے مقدمات درج کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا اور اس اقدام کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضی قرار دیا ہے نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ایک کرکٹ میچ میں پاکستان کی فتح پر خوشی کا اظہار کرنے کی پاداش میں جمعہ کشمیر اور آگرہ میزیر تعلیم طلبہ پر بغاوت کے مقدمات کا اندراج محضہ کا خیز ہے اور یہ اقدام قانون کے سرسر غلط استعمال کی اکاسی کرتا ہے ادھر سیری نگر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں پیپلز کانفرنس نے کہا ہے کہ مقدمات انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضی ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کانسل پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ متنازع اور خارجی تسلط کے حامل علاقوں کی صورتحال پر بھرپور توجہ دی جائے اور وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کی روک تھام کیلئے فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے آمیر خان نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اقلیتوں پر حملوں کی روک تھام کیلئے اپنا کردار ادا کریں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر اور فلسطین کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قابض طاقتیں اپنی مسلح فاج کو انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کا اختیار دینے کیلئے مقبوضہ علاقوں میں قالق آوانین نافذ کر رہی ہیں تاکہ اسے بین الاقوامی جانچ پڑتار اور اپنے غیر ملک کی تسلط کے لئے جواز بنا سکیں انہوں نے انسانی حقوق اور بنیاد انسانی آزادی کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر فروغ اور تحفظ کے لئے پاکستان کے پختہ عظم کا یادہ کیا آئی سی سی ٹیو ٹیونٹری عالمی کپ میں آج دو میچ کھلے جائیں گے پہلے میچ میں پہر تین بجے شارجہ میں جنوب ایفریقہ اور سری لنکا کے درمیان مقابلہ ہوگا جبکہ دبائی میں پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام سات بجے کھلے جانے والے دوسرے میچ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ مددے مقابل ہوں گے خبریں ختم ہوئی مزید خبر اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ گئے